اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہو جے کے ریولیشن اور میں ہوں آپ کا محضبان جعوید خان ناظرین آج جمہو میں ایک واقع پیش ہوا جس میں بی جے پی کا ایک کورپریٹر میڈیا پسند کے ساتھ بدسلوخی کرتا ہوا پیش آیا افسوس اتنا ہے کہ جو جنلزم کر رہے ہیں جو بچے اس ٹائم جنلزم کر رہے ہیں جمہو کشمیر میں حالانکہ میں خود بھی ایک جنلزم سٹوڈنٹ ہوں بڑا افسوس ہوتا ہے یہ دیکھیں ہمارا فیچر کیا ہوگا اسی کو مدے نظر رکھتے ہوئے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جمہو کشمیر کے ینگ جنلزم آمیر سوہیل آمیر سوہیل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں قیمتی وقت دینے کے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی سامنے دیا بہت شکریہ آمیر سوہیل صاحب آپ سے ایک سوال رہے گا کہ آئے دور جو میڈیا پسند کو لے کے یا پھر جنرلسٹ کو لے کے بچلوخی پیش آتی ہے آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں سی سب سے پہلی بات میں آپ کو ایک چیز کلیر کرنا چاہوں گا ہر چیز کا ایک اپنی لیمٹ ہوتی ہے ایک رینج میں کام کیا جاتا ہے ایک جنرلسٹ کی بھی ایک رینج ہوتی ہے جس کے اندر وہ کام کرتا ہے ایک پولیٹیشن کی بھی ایک رینج ہوتی ہے ایک پلیس آفیسر کی بھی ایک رینج ہوتی ہے ایک وکیل کی بھی ایک رینج ہوتی ہے اب آپ نے کہا کہ آئے روز جو ہوتا ہے جنرلسٹ کا مطلب صحافی اور صحافی کا مطلب ہوتا ہے صحافت کرنا اب صحافت کس طریقے سے کی جا رہی ہے وہ پہلے آپ دیکھیں جمعہ کشمیر کے اندر ہم لوگوں کا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کام کرنے کا کہ ہم اپنی قوم تک اپنے لوگوں تک صحیح چیز کو پہنچانے کی کوشش کریں ہم اویر کرنے کی کوشش کریں جو چیز غلط ہو رہی ہے اسے صحیح طریقے سے دکھانے کی کوشش کریں نہ کہ ہم کسی پارٹی کا سپوکس پرسن بن کر بات کریں ہم وہ کرنے کی کوشش کریں گے جو ہماری عوام کو پسند دو گو اور ہماری عوام کو کیا پسند ہے کہ سچائی سامنے آئے ایک گریب بھی چاہتا ہے سچائی سامنے آئے ایک امیر بھی چاہتا ہے سچائی سامنے آئے ہر انسان چاہتا ہے کہ سچائی سامنے آئے اب جنرلیزم کے بات کرتے ہیں جمعہ کشمیر کے اندر ہر جگہ پہ جو ہے ایک مختلف جنرلیسٹ آپ کو دیکھے گا ہر ڈسٹرک کے اندر وہ کام کر رہا ہم کسی کو ٹارگٹ نہیں کریں گے سب اچھے کام کر رہے ہیں یونٹی ہونی چاہیے سب سے بڑی بات ہے یونٹی کا جو ہے ایک بڑا رول رہتا جنرلیزم کے اندر اور مجھے امید ہے کہ یونٹی کے سوا کام بھی نہیں ہو پائے گا اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جب تک ہمارے اندر خود یونٹی نہیں ہوگی تو آپ سمجھ لیں کہ ہم کام نہیں کر پائیں گے کیونکہ ہمیں ایک انسان سے نہیں لڑنا ہے ہمیں ایک دیوار سے نہیں ہمیں کہیں ساری دیواروں کے ساتھ لڑنا ہے ہم ہر ڈپارٹمنٹ کے خلاف خبر بھی کرتے ہیں ہم ہر جگہ سے انفارمیشن بھی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں ہم امیر انسان پر بھی ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں گریب انسان کی بھی چوری پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہمیں ہر چیز کو فیس کرنا پڑتا ہے اور ہم اس چیز کو تب فیس کر پائیں گے جب عوام بھی ہمارا ساتھ دے گی جب وہ لوگ بھی ہمارا ساتھ دیں گے جو لوگ چاہیں گے کہ جمعہ کے اندر یا کشمیر کے اندر جو ہے وہ ایک ریولیوشن آئے جیسے آپ کہے جی کے ریولیوشن ایک ریولیوشن آئے ریولیوشن مینز کیا ہے کہ کرپشن ختم ہو گلت گلت جو ہو رہی ہے گلت میں جس طریقے سے لوگ کام کر رہے ہیں وہ چیزیں ختم ہو ایک ایک ٹرانسپرینسی ہونی چاہیے شاف و شفاف کام ہونا چاہیے عوام کی مدد ہونی چاہیے لوگوں کے لیے جو ہے ایک راستہ کھلنا چاہیے کون سا راستہ ایک امید کا راستہ ہے ایری آف ہوپ یعنی کہ امید کی کرن وہ والا ایک راستہ کھلنا چاہیے تاکہ لوگ جو ہیں وہ اپنی منزل کو دور دور تک دیکھ پائیں دور دور تک کہ ہاں میری منزل وہاں تک آج تو ایسا ہو چکا ہے کہ انسان کو معلوم ہی نہیں کہ میری کیا منزل ہے میرا کیا فیوچر ہے میں کہاں جا رہا ہوں میں کیا کر رہا ہوں میں کیوں لڑ رہا ہوں میں تو یہ کہوں گا کہ یار میں نے تو اپنے علاقوں دشمن بنا دی ہیں جنرلیزم میں آنے کے بعد میرا ہر دوسرا شخص دشمن ہے ریزن کیا ہے کہ موہ سے سچ بول دینا ہے ریزن کیا ہے کہ سچائی کو سامنے لانے کی کوشش کرنی ہے ریزن کیا ہے کہ آپ کی اور میری اگر آپس میں لڑائی ہو گی ہے تو میں آپ دونوں کی دوستی کروا دیتا ہ میں اپنی اس فوکڑ کی ٹی ایر پی کے لیے کام نہیں کر رہا ہوں میری اور آپ کی جگڑا ہوا ہے یا آپ کا اور آپ کے فرینڈ کے جگڑا ہوا تو میں آپ دونوں کو گلے ملا دیتا ہوں اس خبر کو میڈیا پہ آنے نہیں دیتا ہوں پہلے ہی ختم کر دیتا ہوں اس چیز کو اس سے بھی لوگ دشمن نہیں کرنے لگ جاتے ہیں جناب اس نے یہ خبر کیوں نہیں اپلوڈ کی یہ کرنی چاہیے تھی دو برادریوں کے بیچ میں دو قوموں کے بیچ میں لڑائی ہوتی جو گلت ہے وہ آنا چاہیے جو گلت کے لیے مجھے لگتا ہے کہ آج تھوڑا سا مشکل ہو چکا ہے کیونکہ کوئی کسی کی بات سن کے راضی نہیں ہے نئے سرکار ہماری بات سن رہی ہے نئے ایڈمنسٹریشن ہماری بات سن رہی ہے اور ہم کسی کے آگے بھی کتنی بھی اپیل کریں گے کتنے بھی گوہار لگائیں گے ہماری بات سننے کے لیے کوئی راضی نہیں ہے ہماری ویلیو ہی نہیں ہے جناب آج کے ٹائم میں ہم لوگوں کی بات ہی کہیں پہ نہیں سنی جاتی ہے مزاق سمجھ کے لے لیا ہے ہ ہم لوگوں کو اگر دیکھا جائے تو ڈیموکریسی کا چوتھا پلر جنرلزم کو مانا جاتا ہے جنرلسٹ کو مانا جاتا ہے لکھا ہے بازابتہ تو آج جو جمعوں میں واقع پیش ہوا بی جے پی کا ایک کورپریٹر ایک جنرلسٹ ایک میڈیا پسند کو بولتا ہے آپ رات میں جناب کنڈکٹری کرتے ہو اور دن میں آ کے مائک پکڑ کے جنرلزم کرتے ہو اس سے آپ کا کیا کہنا ہے دیکھیں جو اس کورپریٹر نے الفاظ استعمال کی ہیں وہ پورے بےہودہ قسم کے الفاظ ہیں وہ الفاظ صحیح نہیں ہیں وہ بڑے گلت الفاظ ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ ایک والد انسان کو ایک ریسپونسیبل سیٹیزن کے موں سے ایسی باتیں نکلنی چاہیے اور جسے لوگوں نے ایک اقتدار کے ساتھ جیت کر ایک کورپریٹر بنایا ہے جو انسان ایسی باتیں کر رہا ہے کہ آپ کنڈیکٹر ہو حالانکہ ان کے پاس کوئی اویڈنس ہی نہیں ہے کہ وہ کنڈیکٹر ہے وہ کیا ہے ان کے پاس کوئی پروف ہی نہیں ہے اور وہ اس طریقے کی باتیں کر رہا ہے کیوں صرف ایک بخلاہت سے اندر آگی کہ یار بندہ ریپورٹ کر رہا ہے سچائے کو سامنے لانے کی کوشش کر رہا ہے حقیقت کو سامنے لانے کی کوشش کر رہا ہے شاید اسی وجہ سے اس کے موں سے یہ الفاظ نکلیں یہ کوئی بولنے والی بات ہے کہ یار آپ کنڈیکٹر ہوتے ہو کال رات تک تو صبح آپ آ کے ریپورٹنگ کرنے لگ جاتے ہو جنرلسٹ بن جاتے ہو اور بھائی آپ مجھے پہلے ایک بات بتاؤ اس نے کیا گلت کہا اس نے کہ یہ کہا کہ اس شخص کو ماسک نہیں پہنا ہوا ماسک پہنا چاہیے منڈیٹری ہے کم اس پہ آپ اس کو بولو گا آپ کنڈیکٹر ہو اس پہ آپ بولو گا آپ اس کو آپ یہ ہو آپ وہ ہو وہ ہو اور بول کون رہا ہے ایک جائل انسان کہے تو ہم مانے کے ایک جائل تھا یار اس کو معلوم نہیں ایک کورپریٹر ایک لکھا پڑا انسان ایک نوجوان انسان ایک ریسپونسیبل انسان ایک ایسے الفاظ ایک پترکار کے لیے استعمال کر رہا ہے بہت گلت ہے چاہے وہ پترکار اپنے لیول پہ صحیح کر رہا ہے یا گلت کر رہا ہے وہ ایک الگ بات ہے بٹ یہ الفاظ آن دے کیمرہ کسی پترکار پہ استعمال نہیں ہونے چاہیے کل ان پہ ہوئے ہیں آج ان پہ وہاں معافی چاہتا ہوں کل مجھ پہ ہوں گے شاید ایک دن بعد آپ پہ ہوں گے اور شاید دو چار دن بعد ہمارے آتی ہوئی جنریشن پہ ہوں گے میں تب ہی تو کہہ رہا ہوں نا کی کسی کی بات کو سن کر کوئی راضی نہیں ہے یہاں پر نہیں ایڈمنسٹریشن نہیں مان رہی ہے تانہ شاہی ہے وہ چیز ہی نہیں ہے جو ہونی چاہیے وہ کریڈیبلٹی ہی نہیں ہے ہمارے پاس کی جس سے ہم کسی کو کچھ شو کر پائیں مائک ہمارے ہاتھ میں ہے لوگ مزاک اڑاتے ہیں یہی ہے کہ کوئی سن کر راضی نہیں ہے کیونکہ سب نا آرام کی نیند سوئے ہوئے کسی کو کسی سے کوئی پرشانی نہیں ہے اب جو کوئی کام کرے گا بھی اپنی قوم کے لیے یا خدمت خلق کے لیے یا کوئی کام کرے گا بھی سچائی کے لیے اس انسان کو بھی وہی اسی طریقے سے یہ شو کریں گے جس طریقے سے یہ باقی لوگوں کو شو کرنے کے کوشش کر رہے ہیں جنرلزم اگر دیکھا جائے تو جمعہ کشمیر کے نوجوان جمعہ کشمیر کے ہماری بہنیں جو ہیں وہ جنرلزم فیلڈ چوز کریں مگر انہیں دس بار سوچنا پڑتا ہے اگر ایسا ہی سلوک لگا ایسا ہی سلوک ہوا کیا آگے بھی لوگ ایسا ہی سلوک اگر کریں گے تو کیا جنرلزم کی جو یوتھ ہے جو ہماری بچے جنرلزم کر رہے ہیں ان پر برا اثر نہیں پڑے گا دیکھو جی برا اثر والی بات ہی نہیں ہے میں آپ کو ایک بات کلیر کہہ دوں آپ نے دیکھا ہوگا کیا ایک دو دن پہلے کی خبر ہے مجھے پوری یاد نہیں ہے ایک پبلش ہوئی تھی خبر جس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ ٹرائبل ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ڈکٹر شاہد اقبال صاحب نے چودری صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہم مختلف سکیمز کے اندر جو ہے بچوں کو پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی یوتھ کے لیے کہا تو میں آپ کو جواب دوں اس میں انہوں نے کہا کہ ائر ہوسٹس کے لیے بھی ہے کیبن کریو کے لیے بھی اور جنرلزم سٹوڈنٹس کے لیے بھی جنہیں ہم سپونسر کریں گے جن ب بچوں کو ہم پڑھانے کی کوشش کریں گے تو مقصد بھی ہے میرا صرف آپ تک پہنچانے گا کہ ڈرنا نہیں ہے گبرانا نہیں ہے ہمارے کل کو کہیں سارے سے نوجوان بچے ہیں میں تو ڈیلی تسکین تک پہنچا ہوں کل کو کوئی الجزیرہ میں لکھے گا بی بی سی کے لیے لکھے گا کوئنٹ کے لیے لکھے گا وائر کے لیے لکھے گا ٹائمز ناو کے لیے لکھے گا اور اس کے ساتھ ساتھ نیو یورک ٹائمز کے لیے لکھے گا دے پرینٹ کے لیے لکھ کہیں سارے بچے واشنٹن کے لیے لکھتے ہیں کوئنٹ پرینٹ کے لیے لکھتے ہیں آہ الجزیرہ کے لیے لکھتے ہیں دو وائر کے لیے لکھتے ہیں کہیں سارے مختلف آرٹیکلز چھاپ رہے ہیں کہیں سارے مختلف نیوز ایجنسیز کے اندر کام کر رہے ہیں اور الحمدللہ اچھا کام کر رہے ہیں گبرانے والی بات نہیں ہے جنا بڑا اچھا فیلڈ ہے آپ آئیں آپ اتریں صحافت کو صحافت سمجھ کر کریں دل و جان سے کریں بینہ مطلب کے بینہ کسی غلط نیگ سوچ کے سچائی کے ساتھ کام کرے تو اللہ آپ کو کامیاب کرے گا اس میں گبرانے والی بات نہیں اب یوت کو نہیں پریشانی لینا چاہی بچیاں ہماری بیٹیاں کشمیر سے میری کیں ساری بہنیں اس فیلڈ میں آنا چاہتی ہیں آئیں کام کریں اچھے طریقے سے کریں لیکن ایک موٹیو بنا کے کام کریں فیم کے لیے نہیں کرنا بیچتر ہمارے ینگسٹرز کیا کرتے ہیں کہ وہ رات کو مایک پگڑتے ہیں اسلام علیکم ناظرین اور صبح کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے ملینز میں ویوز جانے چاہیے صبح اٹھتے ہیں اسلام علیکم ناظرین رات کو سوچتے ہیں کہ لاکھوں میں ملینز میں جانے چاہیے ہماری فیم ہو لوگ سلفیاں اٹھائیں اگر یہ سوچ کر کام کرو گے تو آپ ختم ہو آپ کا فیچر سپوائل ہے آپ کی پوری جرنیشن سپوائل ہے آپ کبھی بھی ایک صحافی نہیں بن سکتے ہوں دوہزار ستارہ سے لے کر دوہزار اکیس آ گیا ہے تین چار سال وہ کہتے ہیں نا رگڑانا ڈرون پر اپنے آپ کو رگڑایا ہے میں نے بہت دکے کھائے ہیں لات مکے دکھائے آج جا کر تھوڑے بہت لوگ دیکھتے ہیں ہمیں کسی کو دیکھ کر وہ ٹیک آف نہیں کرنا ہے وہ کہتے ہیں نا اف یو ڈرائیف رش یو کن کرش وہ ڈرائیف رش والا کام نہیں کرنا ہے سلو ان سٹریڈی ونز تیریس ہمیں وہ کرنا ہے دیرے دیرے چلنا ہے صحیح کے ساتھ چلنا ہے صحافت کو صحافت سمجھ کے چلنا ہے اور الحمدلللہ ہم اس چیز کو کامیاب کر سکتے ہیں بٹ اگر ہم ایسے کام کریں گے نا کہ نہیں ہمیں رش کرنا ہے پھر ہم اس کے بعد کرش ہو جائیں گے تو وہ غلط ہے باقی بہنوں کے لیے کھولا سٹریج ہے اوپن ہے آئیں جڑیں کام کریں جنلیزم بہت اچھا فیلڈ ہے صحیح طریقے سے کام کریں آپ کا پوری قوم ساتھ دے گی آپ کا ایڈمنسٹریشن بھی ساتھ دے گی اور مجھے امید ہے کہ کئی سارے سے بچے ہوں گے جو سوچتے ہیں کہ ہم جنلیزم میں جائیں گے تو پتہ نہیں کر پائیں نہیں کر پائیں بہت اچھی فیلڈ ہے جناب کریں اور ایک آخر میں جو آپ آپ کا مشہور ڈیالوگ ہے آڈین ہمارے ناظرین کو بتا دے دیکھئے ہم کوئی بھی ریپورٹ کرتے ہیں کس کے لیے کرتے ہیں آڈینس کے لیے پسند کس کو کرنی ہے آڈینس کو ریجیکٹ کس کو کرنی ہے آڈینس دیسائیڈ کس کو کرنا ہے آڈینس تو سمپل سی بات ہے آڈینس یو ہاب ٹو ڈیسائیڈ کہ آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کیا ہے کیا میں صحیح کیا رہا ہوں گلت کیا رہا ہوں اور بیشتر لوگ اس کے بعد کہنے لگے تھے ارنب لائٹ ارنب گو سوامی ارنب لائٹ چھوٹا والا ارنب ایسے ویسے باتیں بولنے لگے تھے کہنے کا مقصد وہ نہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کام قوم کے لیے کرو اب قوم کے لیے کام کرو گے نا آپ خوش ہوں قوم آپ کا ساتھ دے گی اللہ کی قسم آپ کا قوم اتنا ساتھ دے گی نا کہ آپ سمجھ نہیں سکتے ہو کہ اس خوشی سے آپ کو کتنا کامیابی مل سکتی ہے تو باقی یہ ہے کہ جو آج اٹیک ہوا ہے میں اس اٹیک پر یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ہمارے یہ بھائی تھے جو پترکار تھے ان کے لیے جو بھی الفاظ استعمال کی ہیں بہت گلتی الفاظ استعمال کی ہیں اور ایسے آئندہ کسی پترکار کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے اور اگر آئندہ ایسا ہوا تو شاید وہ دن دور نہیں ہے کہ ہم پترکار بھی روڑوں پر اتر کر پروٹیسٹ کریں گے تو ناظرین ہمارے ساتھ جڑے تھے آمیر سحیل جو کہ ڈیلی تسکین کے ایک ینگ جنرلسٹ ہیں اسی کے ساتھ آج کا جو مدہ تھا وہ صرف یہ تھا کہ اگر ایسے ہی جنرلسٹ پر انگلیاں اٹھتی رہی ایسے ہی میڈیا پرسن کو دھکے دیتے رہے تو وہ دن دور نہیں جبکہ یہ صحافت ختم ہو جائے جمعہ کشمیر سے کیوں نہ کہ اس فیلڈ میں کافی بچے کافی نئے بچے آ رہے ہیں اور جنرلزم بڑے ہی جذبے سے جوائن کر رہے ہیں اور اگر ان کا یہی سلوک رہا تو وہ دن دور نہیں جب یہ جذبہ بھی ختم ہو جائے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جے کے ریولیشن کیمرامین آصف کے ذات